بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آن لین اسلامی ٹیوٹر چینل میں خوش آمدیت میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تو برکبہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و آفیس ہوں گے آج کے وظیفہ میری ان بہن اور بھائیوں کے لئے بہت ہی خاص ہے جو کہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد خوبصورت پیدا ہو اور ان کی اولاد ایسی ہو کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں اور لوگ کہیں کہ یہ اتنے خوبصورت اولاد کس کی ہے تو آج کے وظیفہ اللہ پاک ایک نام کا عمل ہے یہ وظیفہ میری بہنوں نے تب کرنا ہے جب ان کا حمل ٹھہر جائے یعنی حمل ٹھہرنے کے تین ماہ بعد انہوں نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے اور جب تک پریگننسی نہیں ہو جاتی ہے ڈیلیوری نہیں ہو جاتی ہے تب تک انہوں نے یہ عمل کرنا ہے یعنی جب تک ڈیلیوری نہیں ہو جاتی ہے تب تک انہوں نے یہ عمل کرنا ہے اور اللہ پاک یہ ایک نام کا وظیفہ ہے میری بیندر بھائیو آج کل ہر بندہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کے ہاں خوبصورت اولاد پیدا ہو یعنی جو اللہ پاک اسے بیٹا یا بیٹی عطا کرنے والے ہیں اس کا جو ہے وہ خوبصورت کلر ہو یعنی سفید رنگ ہو اور ہر کوئی اسے دیکھے تو دیکھ کر یہی کہے کہ یہ اتنا خوبصورت بچہ کس کا ہے تو میری بیندر بھائیو جب آپ کے ہاں خوبصورت اولاد پیدا نہیں ہوئی ہے یعنی اگر اس کا رنگ ساملائے تو آپ پریشان نہ ہوا کریں اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کریں کہ اللہ پاک نے تمام نعمتوں کے ساتھ یعنی اسے کسی محرومی سے پاک رکھا یعنی کوئی محرومی نہیں دی ہے تو اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو اولاد کی نعمت سے جو ہے وہ عطا کر دی ہے ان لوگوں کا طرف دیکھیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے جو کہ اولاد کی ویسے پریشان ہیں تو اگر آپ کو اللہ پاک نے اولاد دی ہے تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور جب بچوں کا رنگ ساملہ ہوتا ہے تو وہ اکثر جو بچے ہوتے ہیں وہ ماں باپ پہ جاتے ہیں یعنی جس طرح کے ماں باپ پہ ان کا فیش ہے وہ ہوتا ہے جیسے ماں باپ ہوتے ہیں اکثر بچے جہیں ان کا چہرہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا کلر جو ہے وہ اٹریکٹیو ہو یعنی دلکش ہو اور ان کا چہرہ صاف ہو یعنی جو دیکھے وہ دیکھتا رہ جائے نورانی چہرہ ہو تو آج کے وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ اتر اللہ پاک آپ کو خوبصورت اللہ سے نوازیں گے اور یہ عمل جب آپ کریں گے تو اللہ پاک ایسے ایسے موجزات آپ کو دکھائیں گے کہ آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاں خوبصورت اللہ پیدا ہو اور جو بھی بندہ دیکھے وہ بس دیکھتا ہی رہ جائیں تو یہ وظیفہ آپ کر لیے عمل میری بہنوں نے جب حمل ٹہر جائے عمل ٹہرنے کے تین ماہ بعد یہ وظیفہ شروع کرنا ہے اور جب تک کہ دلیوری نہیں ہو جاتی ہے یہ عمل روزانہ کرنا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنے پیٹ پر اپنے دائیں ہاتھ رکھ کر آپ نے اللہ پاک کا یہ نام یا مصورو یا مصورو اللہ پاک اس نام کو تین سو چھتیس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور تین سو چھتیس مرتبہ پڑھ کر آپ نے پیٹ پر ہاتھ مارنا ہے پھونک مارنی ہے تو انشاءاللہ یہ وظیفہ اگر آپ کرتے ہیں تو یقین کیجئے آپ کے اللہ پاک خوبصورت لاکھ پیدا کریں گے اور اتنی دلکش ہوگی اس کی آنکھیں جہاں وہ اس طرح کی ہوں گے کہ لوگ دیکھتی رہ جائیں گے اور اس کے چیرے پر اللہ پاک بہت زیادہ نور جو ہے وہ پیدا کریں گے تو یہ میں لازمی کریں اگر آپ خوبصورت لاکھ کے خواہش مند ہیں اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں